سلام پاکستان 24 نیوز ایس جی سے میں ہوں آمینہ اسلب اور میں ہوں حیدر آوان آپ ہمیں یوٹیوب پر براہراز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایس جی وزر کیجئے سب سے بہلے آپ کو بتائیں امریکی صدر ٹرم کے حامی چوری میں بھی ماہر نکلے ننسی بلوسی کے دفتر پر قبضہ بھی کیا گیا امریکی پارلمنٹ کے امار پر ڈالر ٹرم کے حامیوں نے حملہ بھی کر دیا پولیس کے ساتھ جھڑتے ہوئیں فارنگ اور ہنگا مارائی کی گئی خاتون سمیں چار افراد بھی ہلاک ہو گئے ہمارے ساتھ امران یاکوب ڈلو موجود ہیں ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں امران یاکوب بتائے گا ابھی صورتحال کیا ہے اور گزشتہ روز کیا صورتحال رہی جی اب تو حالات تو پرمہ ہو چکے ہیں چونکہ پر فیو کے بعد پارلمنٹ کا ملتر کا اجلاعہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور فصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اصل میں وہ جو تین ساڑھے تین گھنٹے وہاں ہنگامہ جائی رہا ہے اس میں ہوا کیا ہے تو اب جب پولیس نے تصدیق کی ہے کہ جی وہاں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور تقریباً جو ہے پانرہ لوگ زخمی ہیں جبکہ انہوں نے اصلے سمیت آٹھ لوگوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے اسی طرح پروفیو کی خلاف وردی پر انہوں نے سن کالیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے مزید تحقیقات اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو بھی حالات رہے رانہ زمان سعید صاحب تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے رانہ زمان صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا بھی کیا صورتحال دیکھتے ہیں جو کہ واقعہ ہوا گزشتہ روز بھی اور آج بھی جو حالات ہیں ہنگام آرائی ہوئی توڑ پھوڑ ہوئی ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز دیکھنے کو ملی امریکی پارلیمنٹ میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو اصل میں میں یہی کہوں گا کہ چرم کی جو بغاوت ہے اس سے امریکہ میں جو انارکی پہلی ہے اصل میں امریکہ جمہوریت کا جو پوری دنیا میں درست دیتا ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا مزار بنا دیا ہے لیکن جو انارکی پھلانی کی کوشش کی گئی ہے چرم کی طرف سے وہ تو انتہائی بونڈے انداز میں جو انہوں نے پوشش کی تھی کہ ایک طرح کا مارشلہ لگ جائے امریکہ کے اندر وہ ان کی پوشش بری درہ نکام ہوگی تو کیپٹل ہیل جو کہ دو سو بیس سال پرانی بیلڈنگ ہے اور بہت ہی فیمس ہے تمام پالیسی میکرز کے لیے امریکہ کے قوانین بنانے کی بیلڈنگ سمجھ لے اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں جو لوگوں نے دعویٰ بولا ہے اور اس نے حملہ کرنے کی کوشش کہا جا رہا ہے امریکن پالیسی غلیباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے رانہ زمان سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ پارلمنٹ کے امارت پر ڈالر ٹم کے حامیوں نے حملہ کر دیا ہے ران یاکوب چوری کرتے میں بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کیا کیا چیزیں کہاں سے چوری کی گئے ہیں غلی صاحب بتا رہا تھا کہ ابھی سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں ہو گیا ہے امریکن دعا رہے ہیں تو ایک مزید کے دعا سکتا ہم نے نہیں ہے امرین ہمارے ساتھ رہے گا ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر رسول بخش رئیس سامنے میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رسول بخش سب بہت شکریہ سنر آپ کے وقت کا بتائے گا آپ موجودہ حالات جو امریکہ کے اس وقت ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ پوزیشن سامنے آئی ہے ڈالرن ٹرم کی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کسی صدر نے جبکہ اس کو بارہ تیرہ دن آفیس چھوڑنے میں رہ گئے ہوں تو اپنے حمایتوں کو بلا کر اس قسم کی حوصلہ افضائی کرے یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اس لیے کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کبینہ کا اجلاس بلا کے اور وہ کبینہ کے ممبر خود کر سکتے ہیں آفیس میں بات کر رہے ہیں اور یہ جو 25 امنمنٹ ہے امریکن کانسٹیٹوشن میں اس میں اگر ذہنی طور پر حالت یہ ہو جائے جو اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے تو کبینہ ایکسیت کے ساتھ فیصلہ کر کے اس کو غیر فعال بنا سکتی ہے یہ کبھی ماضی میں ہوا نہیں لیکن یہ پروویزن امریکی کانسٹیٹوشن میں موجود ہے اس کے بارے میں خور کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا افنس ہے کہ جس پر امپیچمنٹ کی ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت امپیچمنٹ کے لیے زیادہ وقت نہیں جلدی میں بھی ہو سکتی ہے اگر ابھی نہیں تو یہ بھی پروویزن موجود ہے اور تاریخ میں بھی یہ ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ صدر اگر کوئی آفیس چھوڑ کے چلا بھی جائے تو اس کے بعد بھی امپیچمنٹ رنگتی ہو سکتی ہے تو یہ ایک مقدس دارہ ہوتا ہے کانگریس ہو پارلیمان ہو ایوانو مکملہ کے ہمارے ہاں تو حالت کچھ اور ہے لیکن جمہوریت کے حوالے سے ان کو مقدس خیال کیا جاتا ہے جس طرح انتخابات کا عمل ہے اس پر خامخواہ آوازیں اٹھانے سے سوال اٹھانے سے تو اس کا تقتص پامال ہوتا ہے اور اسی لیے دونالڈ ٹرامپ اور اس کے حمایتی زیر اعتاب نہیں ہے اور لوگوں کا ان پر غصہ بھی ہے اس لیے کہ لوگوں نے ووٹ دے گیا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ فراد ہو گیا تو یہ ایک انتہاری ایک ایک امرجنسی کی صورتحال ہے ایک خاتون بھی اس میں مار گئی ہے اندر داخل ہوئے ہیں مزید چار لوگوں کے حلاق ہونے کی خبر بھی سامنے آئی ہے ڈاکٹر رسول بکش صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینے تذیعہ کار سینے صحافی نویت چودری صاحب نے اور احمد ولید صاحب نے بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی نویت چودری صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اتدارتی جو منتقلی ہے کس قدر دشوار ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں میرے شاہل میں تو اتدارتی منتقلی ہے تشوار نہیں ہوگی کیونکہ جو بائیڈن کی جو کامجابی ہے اس کے لئے تذبیقی عمل پر شروع ہو گیا ہے اور پولیس نے کیپٹر ہل کو کیور بھی کر لیا ہے یہ جو واقع ہو گیا یہ ظاہر ہے امریکہ کی تاریخ میں پدنما ساتھ کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گا اور درست کہا ہے امریکی حکام نے کہ یہ سریحن بغاوت ہے یہ تو ہائی ٹریزم کا کیس بنتا ہے اور امپیچمنٹ کی نوبت بھی نہیں آئے گی لیکن میں سمجھ دا ہوں کہ جس طرح کے واقعات رنما ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر امریکہ کی نئی انتظامیہ نے ایکشن نہ لیا تخت تو اس کا بہت انکسان ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کاروی ضرور ہوگی اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ جس طرح سے پرسٹ دار آئے اور انہوں نے کام کیا جو ان کا انداز تھا جس طرح اپنے حامیوں کو مختلف مواقع برگوش تلاتے رہے تو امریکہ میں چار سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی غیر معمولی سکوٹی حال رہی اور آج صرف وہ مناظر دیکھنے کو ملے آج اور کل جو ہم نے تصور نہیں کیا امریکہ میں وہ تو کسی افریقی ملک کا منظر تھا جیسے ہمارے ہاں دھرنے میں ہوئے تھے یہ تماشاں بنا دیا گیا کیونکہ ٹرمپ نے اسبیت کو ہی اُبھارا تھا اور ان کے الیکشن کی بلیاد ہی یہ تھی آپ کو یاد ہوگا جب ان کی کمپین جر رہی تھی جب وہ پہلی مردہ مختلف ہوئے ہیں تو اسبیت اتنی زیرہ سامنے آگئی تھی کہ لوگوں کو ٹرینوں میں اور سبسٹیشنوں مقامات پر سرزگرن شانہ بنائے آئے تھا اور اب آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے یک زبان ہو کر سرم کی مضمت کی ہے یعنی کہ نریندر موڈی سے لے کر نیوزیلین کی وزیراعظم اور جرمن وزیرا خارجہ جہاں سے بھی آ رہا ہے وہ کریں گی یہ آپ جمہوریت کے لیے کیا مسالیں چھوڑکی جا رہے ہیں یہ بہت ہی بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے سر احمد ولی صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر ٹرمپ کے حامیوں کی بات کرے جو باہر نکلے کوئی تعداد کم نہیں ہے لیکن آنے والے وقت تو کس طرح دیکھتے ہیں اب جو بائیڈن کو آنے والے وقت میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کس قدر دشواری ہوگی تو نئے صدر بن رہے ہیں انہوں نے سیچویشن جو ہے کلٹرول کرنے میں کامیابی تو حاصل کر لی ہے لیکن یہ واقعہ ہوا ہے پورے واشنگن کے اندر اور مختلف ریاستوں کے اندر یہ واقعہ جمہوریت کے لیے جو بڑا خطرناک ہے بہت ملکوں نے یہ ایسا بھی کہا ہے کہ جمہوریت کو پامال کرنا بن کرو اور ایسے ملک جو جہاں جمہوریت نہیں ہے یا جمہوریت بہت کمزور ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے وہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو کہ بڑی جمہوری روایات کا پاسدار ہے اور اس ملک میں دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے یہ بہت شرمناک ہے افسوسناک ہے اور پوری دنیا میں جو جمہوریت کے حامی ہیں ان کو ایک رشکہ پہنچا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں جمہوریت اس طرح سے پنپنی رہی جیسے ہمارا ملک ہے یا دوسرے کئی ملک ہیں اس طرح کے یہاں پہ جمہوریت کے ابھی تھی مخالفین ہیں یہاں پہ لوگ چاہتے ہیں ڈیٹچیٹرشپ ہونی چاہیے ان کے لیے بڑی بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت احمد ولی صاحب نویت چاہدری صاحب ڈاکٹر رسول صاحب اور عمران یاکوبہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو مرہ راز دکھائیں گے لاہور میں مریم نواز کوئٹہ روانگی سے قبل جاتی عمرہ میں میڈیا سے بات کر رہے گی اور ہم سب جو ہیں وہ ان کے دکھ میں شریک ہیں جس پہ گزرتی ہے وہ جان سکتا ہے لیکن پوری قوم سوگوار ہے لیکن افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے کہ وزیراعظم کی کسی پہ چلیں آپ کو لا کے بٹھا دیا لیکن آپ کو اس قوم کا احساس نہیں ہے وہ اپنی لاشے پان چھ دن سے سڑک پر رکھ کر اس سردی میں قوم کی ماں بیٹیاں بیٹھی ہوئیں ہیں آپ کے انتظار میں اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ اپنے وزیروں مشیروں کو بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے اور بھی زیادہ معاملات خراب کر رہے ہیں اور انسان کو اس وقت جھکنا چاہیے اپنے خوف کو سائیڈ پہ رکھے اگر آپ کو کوئی خوف ہے سب کو ہے مجھے بھی سیکیورٹی کلیرنس نہیں مل رہی تھی اور پھر بھی میں نے سوچا کہ جو رہنماں ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ جب قوم مشکل میں ہو جب کسی پہ کوئی مشکل آئے کوئی دکھ کی گھڑی آئے وہ اگر اس کے دکھوں کا مدعوہ نہ بھی کر سکے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو تو میں یہ امید لے کر جا رہی ہوں اور یہ دعا بھی کر کے جا رہی ہوں کہ میں جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی یہ التجاہ کروں گی کہ اس سردی میں وہ کتنے دن سے بیٹھے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے تو میں ان سے یہ استعداہ کروں گی کہ وہ اپنے پیاروں کو دفنائیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں ان کی مہیتیں اور واقعی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن اس کا انصاف ذریعہ مہم مہم مانواشیب کا کیا میسیج ہے اس سسانے کے حوالے سے جی مجھے انہوں نے ہی کہا کہ میں جاؤں اور انہی کے کہنے پہ میں یہ جا رہی ہوں انہی کا پیغام لے کے جا رہی ہوں اپنے بہن و بھائیوں کے لئے جو بلک میں دشتگردی ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے حکومت آپ کے گلاس سے بڑی خوف زدہ ہے آج صرف کوئیٹا کی بات مجھے جو ساری ڈیٹیلز ہیں اس کا علم نہیں ہے یہ پتہ کرنا اور قوم کو بتانا حکومت کا کام ہے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کوئیٹا روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آپ نے ملاحظہ کی بلچن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بلاول بھٹو کوئیٹا کے لئے روانہ نہ ہو سکے ٹویٹ پیغام میں بلاول کا کہنا ہے کہ وزیراعلا مراد علی شاہ اور یوسف رزاگلانی کے ساتھ کوئیٹا جانے کے لئے کوشاں ہیں لیکن خصوصی تیارے کا انجن سٹارٹ نہ ہونے کے باعث وہ آف لوٹ ہو گئے بلاول کا کہنا ہے کہ کوئیٹا جانے کے لئے متبادل انتظام کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے وزیراعلا مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ہزارہ مزاہر کے مطالبہ تسلیم کرے تو آپ کو بتا رہی ہیں بلاول بھٹو کوئیٹا کے لئے روانہ نہیں ہو سکے ٹویٹ پیغام میں بلاول کا کہنا ہے کہ وزیراعلا مراد علی شاہ اور یوسف رزاگلانی کے ساتھ کوئیٹا جانے کے لئے کوشہ ہے مولانا فضل رحمان کی ہدایت پر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جی یو آئی کا وفت آج ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار ایک جیٹی کے لئے اسلام آباد سے کوئیٹا جائے گا جی یو آئی کے ترجمان استمغوری کے مطابق وفت مولانا فضل رحمان کا قصوصی پیغام ہزارہ برادری تک پہنچائے گا مولانا فضل رحمان کی ہدایت پر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کے قیادت میں جی یو آئی کا وفت آج ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار ایک جیٹی کے لئے اسلام آباد سے کوئیٹا جائے گا بلٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدیت کہیں گے سانیہ مچ کے خلاف ہزارہ برادری کا کوئیٹا میں پانچ میں روز بھی دھرنا جاری ہے سخت سردی کے باوجود دھرنے میں خواتین بچے اور بزرگ شامل ہیں مظاہرین نے وزرعظم کے آنے تک شہدہ کی تدفین سے انکار کر دیا ہے وزید تفصیلات کیا ہے رزوان سعید ہمارے ساتھ ہیں رزوان بتائے گا بھی حالات کیا ہے آگے آج بلکل سانیہ مچ کے خلاف ہزارہ قوم کا احتجاجی دھرنا آج پانچوے روز میں داخل ہو چکا ہے ہزارہ قوم کے افراد کی جانب سے میتوں کے ہمراہ احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے پانچ روز گزر چکے ہیں مگر دھرنا تاحال جاری ہے یہاں پر جو دھرنے کے شرکہ ہیں ان کے ساتھ حکومتی پانچ مذاکراتی دور چل چکے ہیں وزیراعلا بلوچستان بھی گزشتا روز دھرنے کے شرکہ کو منانے میں اور میتوں کی تدفین پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے بھی دھرنے کے شرکہ سے مذاکرات کیے مگر جو دھرنے کے شرکہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک وزیراعظم پاکستان خود یہاں پر نہیں آتے اور انہیں ان کے تحفظ کی یقین دہانی نہیں کرواتے اس وقت تک ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا آج پانچوہ روز ہو چکا ہے کوئٹہ شہر میں اگر سردی کی شدت کی بات کی جائے تو منفی سات سنڈی گریٹ دن کے وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر رہتا ہے مگر ہم نے دیکھا کہ رات کے اوقات میں بھی یہاں پر خواتین بچے بزرگ جوان ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے وہ دھرنا دیئے ہوئے ہیں آج امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کی مرکزی کی عادت ہے جس میں مریم نواز ہے بلاوالبٹو زرداری ہیں وہ یہاں پر ان کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اور یہاں پر جانب سے ٹویڈ بھی سامنے آیا تھا کہ وہ دھرنے کے شرکہ سے ریکویسٹ کریں گی ان سے درخواست کریں گی کہ میتوں کی تدفین کر دی جائے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر آتی ہیں اور اپنے ایک بار پھر جو دھرنے کے شرکہ ان سے بات چیت کرتی ہیں تو کیا وہ انہیں آمادہ کر سکتی ہیں یا نہیں تاہم میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جو ہے حکومت کی جانب سے جو پانچ بار جو کوششیں کی گئی تھی دھرنے کے شرکہ کو منانے کی وہ کارگرد ثابت نہیں ہو سکی اس وقت بھی دھرنے کے شرکہ میتوں کے ہمراہ احتجاج جاری رکھے ہوئے جی سانہ مجھ کے خلاف کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ پانچ رو سے احتجاج کیا جا رہا ہے نیشنل ہائیوے ملیر پندھرہ کے مقام پر صورتحال کیا ہے یہ بتائیں گے تنویر بہلیم جی تنویر گزشتہ تین رو سے شہر کراچی کے مختلف مقامات پر جو مظاہرین نے ان کی جانب سے دھرنہ دیا گیا ہے اس وقت ہم نیشنل ہائیوے ملیر پندھرہ کے مقام پر موجود ہیں اور ہم میرا کم میں دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی طویل کتار موجود ہیں گدشتہ دو روز سے یہاں پر ٹرافک محتل ہے جس کی وجہ سے جہاں سے گزنے والی گاڑیاں وہ بلوک ہو کر رہے گئی ہیں نانا صرف ملیر پندھرہ بلکہ سٹار گیٹ اور شہر کے دیگر مقامات پر بھی اس وقت دھرنے جاری ہیں اور ان کا مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ثانیہ مچ کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتان نہیں کیا جاتا اور جو ہزارہ برادری جو ان کے مطالبات ہیں جب تک حکومت وقت تسلیم نہیں کرتی تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا وقفے وقفے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت مخالف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو مظاہرین ہیں ان کے غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت وقت جانب سے اب تک جو ہزارہ مظاہرین سے ہزارہ ایک جیتی کے لیے کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے جن سے جو لوائکین ان کو صبر ہسکے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہزارہ مظاہرین آماں سے دھرنے سے نہیں اٹھتے تو تب تک شیر کراچی کے مفتری مقامات ابھی دھرنہ جاری رہے گا اگر آپ یہاں پر ٹرافک کی بات کریں کرنا پڑ رہا ہے آہ ٹرافک پولیس کے جانب سے متبادل راستہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے آہ جو لوگ شارعہ فیصل سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے آہ کرنگی انڈسٹریل ایریا سے ہوتے ہوئے قائدہ باد اور پورٹ کاسم جانے کا راستہ بتایا گیا ہے مگر آہ شہر کے مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں جس کی وجہ سے جو آہ ٹرافک کی روانی یہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے تنویر بہلیم ہمیں دھرنے کی صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ملیر سٹیل ٹاؤن موڈ پر بھی دھرنے دیا جارہا ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں محسن سیال سے محسن بتائیے گا جی بالکل مچ میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے خلاف جہاں کراچی بھر میں تقریباً بیس مقامات پر دھرنے دیا جارہے ہیں وہاں پر اس وقت میں ملیر میں موجود ہوں جہاں سٹیل ٹاؤن موڈ پر شیعہ علماء کاسل اور آل ہیدر قرار جو ہے ان کی طرف سے یہاں پر دھرنہ دے دیا گیا ہے جہاں پر اس وقت جو ہے سیول سوسائٹی کے جو ہے اور یہاں میں علاقہ مکین لوگ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہیں جہاں پر لیڈیز بوڑے بچے بھی اس دھرنے میں شامل ہیں رات گئے سے یہ دھرنہ جاری ہے تقریباً اس وقت ملیر میں جو ہے کراچی میں آٹھ زینٹی گریڈ جو ہے وہ سردی کے ریکارڈ کی گئی اس سردی میں بھی پوری رات یہ اس روڈ پر جو ہے وہ اس دھرنے میں موجود رہے تھٹا سے کراچی آنے والی جو ہے گاڑیاں وہ اور کراچی سے سل کے مختلف وزلہ میں جانے والی گاڑیاں وہ روڈ پر رکی ہوئی ہیں اور گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ہیں جو روڈ کے دونوں اطراف پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ دھرنہ جاری ہے ان علماء کا کہنا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جو ہے وزیراعظم پاکستان وہ مچ کے جو شہدہ کے ورسہ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے اور ہزارہ کمیونٹی جو وہاں پر احتجار یہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے مطالبات نہیں ماتے تک یہ جب تک وزیراعظم نہیں آئیں گے ہم دھرنہ ختم نہیں کریں گے بہت شکریہ محسن آپ کا کراچی میں مچ سانہے کے خلاف بیس مقامات پر احتجاج دھرنے جاری ہیں ہزارہ برادری سے ازارہ ایک جہتی کرنے کے لیے بیٹھے مظاہرین کا کہنا ہے جب تک اہل خانہ کا کوئٹہ میں دھرنا جاری رہے گا ہم بھی یہاں بیٹھے رہیں گے اسی پر بات کرتے ہیں نماز چورنگی پر موجود اپنے نمائندے حبیب خان سے حبیب یہاں کی مظاہرین کا کیا کہنا ہے آج بلکل کراچی کے مختلف مقامات پر آج بھی مچ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے حالے سے احتجاج تیسرے روز جاری ہے اور شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بیس تقریباً بتایا جارہا ہے کہ اس وقت احتجاج جاری ہے جس میں مرکزی احتجاج دھرنا جو ہے وہ اس وقت نمائش کے مقام پر دیا جارہا ہے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں میرا اکب میں ہفتنین جافی میرا کیمرمنٹ جو آپ کو یہ مراجر دکھا رہا ہے وہ اس وقت نمائش پر جو داری دھرنا ہے وہاں پر خواتین اور بچے بھی جو ہے وہ موجود ہیں ساتھی ساتھ منز حضرات بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے اس کے ساتھ ہی شہر کے مختلف مقامات کے وقت سے بات کرے تو یہ تو مرکزی دھرنا ہے جہاں پر نمائش کے مقام پر دیا جارہا ہے چاروں اعتراف سے آنے جانے ہیں لیجے سڑکے ہیں مرکزی شارعہ کو بلکل بند کیا گیا ہے پولیس اور سیکیورٹی داری اس وقت یہاں پر موجود ہے اور کسی بھی قسم کی جو ٹریفک روانگی ہے وہ یہاں پر بند کی گئی بھی ہے دوسرے مقامات کے اگر آنے سے بات کریں تو رجبیا نورت آزرباد میں تین مختلف مقامات پر فائیو سال چرنگی اور اس کے علاوہ سکھی حسن چرنگی پر اور ناگل چرنگی پر دھرنا دیا گیا ہے ساتھی ساتھ اگر بات کریں ایسٹ کے علاقے میں گلشن میں تو وہاں پر نیبت چرنگی کے مقام پر دھرنا جاری ہے اس کے علاوہ سفاری پارک کے مقام پر جو ہے وہ دھرنا دیا جارہا ہے شہر کے مختلف جو اس طرح کے بیس مقامات بہت شکریہ رکھ کرتے ہیں اسلام آباد کا جہاں ایم ڈیوی ایم کے زیر احت امام دوسرے روز بھی دھرنا جاری ہے اس پر مزید کیا تفصیلات ہیں گوھر محسود سے جان لیتے ہیں گوھر بتائیے گا دھرنے کے شرقین کا کیا کہنا ہے جی بلکل سانیہا مچ کے متاثرین کے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے اسلام آباد میں دیا گیا دھرنا آج دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا گیا ہے وہ چائنہ چوک کے اوپر دیا ہوا ہے یہاں پر باقاعدہ پنڈال بنایا گیا ہے خیمے اور ٹینٹ لگائے گئے ہیں آج رات بھی گزشتہ رات بھی شدید سردی میں رات گزاری گئی جبکہ آج صبح جو دھرنے کے شرقہ ہیں یہاں پر جنہوں نے رات گزاری تھی صبح کے وقت ناشتہ کیا گیا منتظمین کی جانب سے ان کے لیے ناشتہ کا انتظام کرایا گیا جبکہ پولیس کی جانب سے یہاں پر اچھی خاصی نفری بلائی گئی ہے دھرنے کے شرقہ کی سیکیورٹی کے غرض سے اس کے علاوہ یہاں پر دور دراز کے علاقوں سمیت اسلام آباد اور آلپنڈی کے جو قرب جوار کے علاقے ہیں وہاں سے کارکنان کی بڑی تعداد جون جون دن گزرتا جاتا ہے کارکنان دھرنے میں شرکت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں آج متوقع ہے کہ بعض بڑے رہنما بھی یہاں پر آ کر دھرنے سے خطاب کریں گے اسلام آباد میں بھی بڑی تعداد موجود ہیں مظاہرین کی گوھر بہت شکریہ آپ کا لاہور کا رکھ کرتے ہیں سانیہ مچ کے خلاف لاہور میں بھی گورنر ہاؤس کے باہر دھرنہ دیا جا رہا ہے مزید بتا رہے ہیں زیشان سفتر زیشان بتائے گا یہاں دھرنے کی صورتحال کیا ہے ہزارہ کمیونٹی کے حق میں اور اس کے ساتھ ہم سے ہزارہ یکجیتی کے لیے اس وقت لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر مجلس وعدت مسلمین اور اس کے ساتھ اسلامیہ سٹوڈنٹ آرگونیزیشن کی جانب سے یہ دھرنہ دیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مظاہرین میں سے ایک خاتون موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں بتائیے گا یہ دھرنہ کب تک جاری رہے گا اور کس سلسلے میں کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے شہر مجلس میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ وہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ان کے ساتھ ہوا پہلے بھی دو تین بار ایسا ہو چکا ہے اور انہوں نے بہت سارے جنادے اٹھائے ہیں تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ماں کے جوان قتل کیے گے بینوں کے بھائی قتل کیے گے بچوں کے سوروں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا گیا تو اب بھی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے رکھ کرتے ہیں جھنگ کا جہاں سانے مچ کے خلاف دھرنا دیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات مبشر حسن نقوی سے جان لیتے ہیں مبشر بتائیے گا عجب بکل سانے مچ کے خلاف جھنگ میں بھی احتراج کیا جا رہا ہے ایوب چوک کے مقام پر مختلف شیعہ تنظیموں کی جانب سے دھرنا دے دیا گیا ایوب چوک کی طرف آنے والی تمام تر ٹریپک کو بلوگ بھی کیا گیا اسے والے سے کچھ اشیاء رہنما ہمارا سمجھے او دن سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ بتائیے گا کہ کب تک آپ لوگ کا یہ دھرنا جاری رہے گا اور کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ایوب چوک میں ہم لوگ تقریباً راہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا مطالبہ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ فیل فور کوئیٹا مہنچیں اور مظلوموں کی دادرسی کریں آخر شدائے کوئیٹا کا قصور کیا ہے عمران خان صاحب ان لاشنوں سے کیوں خواہف ہیں وہ کیوں نہیں کوئیٹا جا رہے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ مستونگ میں چھپے جزیدی گھنڈوں کو فیل فور گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک مجھایا جائے اور ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات مورنی کی جاتے ہیں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کا حجاج اور دھرنا جاری رہے گا تاہم اس موقع پر مطالبہ گیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے کہ وہ کوئیٹا پہنچے اور وہاں پر جو شادہ ہیں ان کے جو لوہیکین ہیں ان سے جا کر مذاقرات بھی کریں اور ان کی دادرسی کریں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے بہت شکریہ آپ کا مسلم اگنون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ مچ میں بہت بڑا سانہا ہوا بے گناہ کانکنوں کو قتل کیا گیا وزیراعظم کی بے حیثی اور کئی روز سے ہزاروں لوگ سردی میں یہاں پر پیاروں کے میت لیے بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں بہت بڑا علمیہ علمیہ مچ میں رونما ہوا ہے اور معصوم اور بے گناہ کانکنوں کا قتل یام کیا گیا ہے یہ درندگی ہے دہشت گردی ہے اور پوری پاکستانی قوم ہزارہ برادری کے غام میں کہ کئی دن بیٹھ گئے ہیں اور یخ بستہ سردی میں لوگ اپنے پیاروں کی میتیں لے کے وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں موڑے بزرگ خواتین بچے سب لوگ تو ریاست مدینہ کہتے ہیں یہ اپنا پاکستان کو ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ کہ ملک کا وزیراعظم پچپن منٹ کی فلائٹ ہے جہازوں کا فلیٹ موجود ہے وہاں جا نہیں پا رہا اور جو وزراء وہاں جاتے ہیں وہ جا کے بات کرتے ہیں کہ اگر وزیراعظم آئیں گے تو آپ ہمیں کیا فائدہ دیں گے یہ کس قسم کی اہمکانہ حکومت ہے اور یہ کس قسم کی بے حصی اور بے شرمی اور بے حمیت بولیٹن میں ابھی وقت ہوئے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو بتائیں سواد پولیس نے مالم جببہ کے مقامی ہوجل کے ہاتھے میں لڑکے اور لڑکیوں کے رکس پر مقدمہ درج کر لیا ہوتل مالک اور مینجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمہ درج کر لیا گیا سواد پولیس نے مالم جببہ کے مقامی ہوتل کے آہاتے میں لڑکے اور لڑکیوں کے رکس پر یہ مقدمہ درج کیا ہے ہوتل مالک اور مینجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پر بات کریں گے ازمد علی شاہ سے عظمد بتائے گا ڈانس پر مقدمہ درج کر لیا کیا معاملہ ہے یہ بالکل ملکہ درن ڈیویجن میں انتظامیہ کا فہاشی پیدانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور مالم جببہ میں سیاہو کی ڈانس کے خلاف فہیار درج کر لی گئی ہے مقامی ہوتل میں لڑکے اور لڑکیوں نے ڈانس کیا تھا جس پر ڈانس کی ویڈیو سوشیل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی ہے اور مالم جببہ پولیس نے مقامی ہوتل کے مالک کے خلاف فہیار درج کی اور پولیس نے ہوتل مالک اور منیجر کو گرفتار کیا ہے کاروائی ایس او پیس کے خلاف فرز اور فہاشی پیلانے پر کی ہوئی ہے یہ کہنا تھا کہ چھو جاوید اقبال کا بہت شکریہ ازبت آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کرونا کی نئے قسم کے بعد پولیو کی بھی نئے قسم بہاولپور پہنچ گئی بہاولپور میں پولیو ٹو کے دو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے بہاولپور میں پولیو ون اور پولیو ٹری کے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے تو آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کی نئے قسم کے بعد پولیو کی بھی نئے قسم بہاولپور پہنچ گئی ہے بہاولپور میں پولیو ٹو کے دو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے بہاولپور میں پولیو ون اور پولیو ٹری کے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے نیب اور امریکی ایجنسی ایف بی آئی کے درمیان سمجھوتے کے خلاف درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ پہ ہوئی عدالت نے وفاق کو نوٹس چاری کر کے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا سیکرٹر دفاع سیکرٹر خانون و انصاف کو نوٹس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا گیا ہے نیب اور امریکی ایجنسی ایف بی آئی کے درمیان سمجھوتے کے خلاف درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی عدالت نے وفاق کو نوٹس چاری کر کے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے جبکہ سیکرٹر دفاع سیکرٹر خانون و انصاف کو نوٹس چاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کیا گیا ہے اسلام آباد میں میڈیکل طلبہ کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے سراپہ احتجاج طلبہ پی ایم سی کے باہر جمع ہیں طلبہ کے پی ایم سی حکام اور اسلام آباد انتظامیہ سے دو بجے دوبارہ مذاکرات ہوں گے اسی پر مزید تفصیلات روزینہ علی سے جان لیتے ہیں روزینہ بتائیے گا میں جبلفل اس وقت میں پی ایم سی کے باہر موجود ہوں جہاں پر فوراں گریجویٹ ڈاکٹرز کا آج دوسرے روز بھی احتجاج چل رہا ہے کل کچھ مذاکرات ہوئے لیکن ان مذاکرات کے باوجود یہاں پر احتجاج ہے احتجاج کیوں ہے آج بھی ینگ ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں کیا معاملہ ہے آپ یہاں پر احتجاج کے لیے نظر بھی آ رہے ہیں کیا ابھی تک مطالبات کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی ہے جی بلکل کل ڈی سی اسلام آباد بھی آیا ہوا تھا اور منیسٹر ہیلپ بھی آیا ہوا تھا اس نے انہوں نے یہ ناؤنس کیا تھا کہ ہم کل کو دو بجے ناؤنس کریں گے کہ ہم لوگوں نے فردر کیا آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے آپ کی یونیورسٹی ہیں گرین لسٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی جی روزینہ بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے بولٹن آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی